مافی نہیں ہے کیا اسلام کٹرپن سکھاتا ہے کیا اسلام میں اگر آپ نے پیغمبر صاحب کا اپمان کیا تو اس کی سزا سزائے موت ہے اور وہ کوئی بھی مسلمان جا کے دے سکتا ہے چاہے بھلے ہی اس بات کو چالیس پچاس سال کیوں نہ ہو گئے ہوں کیونکہ سلمان روسی کے ساتھ جو ہوا کیرل میں جو کچھ ہوا جس طرح سے ایک پینچر کو چاکوز سے گوڑ ڈالا گیا کسی کا ہاتھ کار دیا گیا ادھپور میں سر تن سے جدہ کیا گیا مہراشت میں کیا ہوا یہ حال فلال کی گھٹنائیں جو ہیں ایک بار پھر سے سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا اسلام کٹرپنس کا پاتھ پڑھاتا ہے اور کیا اسلام میں مافی کی گنجائش کہیں بھی نہیں ہے سوال سن لیں آپ سب نے آئیے اب اس سوال کے الگ الگ پہلو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری پاور پوائنٹ میں تو کیا اسلام میں مافی نہیں ہے اسلام کیا کٹرپنس سکھاتا ہے کیا اگر صاحب جس نے انہوں نے کہا کہ آپ مان کیا گیا تو اس کی سزا سزائے موت ہے کیا کوئی بھی مسلم جا کے سزا دے سکتا ہے آئیے سوالوں کے جواب ہم دیکھتے ہیں پہلا حصہ کہ کیا اسلام میں مافی نہیں ہے تو مافی تو قرآن میں حدیث میں بہت ساری باتیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلْيَافُوا وَلْيَسْفَحُوا ماف کرو اور درگزر کرو اللہ تُفْحِبُونَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ پسند نہیں کروں گے کہ اللہ تمہیں ماف کرے تو تم ماف کرو تم درگزر کرو حقف کرو اوورلوک کرو واللہ غفور الرحیم اللہ ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ہے اسلام کی تعلیم اور سعی بخاری حدیث سے پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمُوا لَا يُرْحَمُوا جو ماف نہیں کرتا اس پہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا خود عمل کیا جو قرآن کی آیت ہے اِدْفَا بِلْنَتِحِيَة کہ بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا لَدِينَ وَعِنَكَ وَعِنَهُ عَدَاوَةٌ قَانَنَهُ وَلِيُّ حَمِينَ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست دشمن بن جائیں گے قریبی دوست تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے سب قبیلے کے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی کوشش کی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو ٹورچر کیا بدر کی جنگ میں سب کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے اہود کی جنگ میں آئے تھے جنگ کی خندق میں آئے تھے پورے بڑے الائنس کے ساتھ میں آئے تھے پورے شہر مدینہ کے شہر کو گیو لیا تھا اب یہ لوگ آنٹھ ہجری میں یہ لوگ پورے رحموں قرم پہ تھے مکہ شہر فتح ہو چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکر چاہتے ایک ایک کو پکا پار کے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیا 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 انہوں نے ماف کر دیا اور کیا کہا یہ وہ دن ہے جو رحم والا دن ہے رحم کرنے والا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے قریش کو عزت دی ہے یعنی ایک یہ تھا کہ زلیل کر کے ماف کرتے ہیں لیکن ایک تھا کہ کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دن عزت دے رہا ہے اور ماف بھی کیا اور عزت بھی دی ایسی چیز کہاں ہوتی ہے یہ ہے پریکٹیکل مسار اسلام کی جب آپ نے کہا ماف کرنا نہیں سکھاتا ہے تو یہ چیز میں نے پہلے واضح کر لی لیکن ہم اسلام کے رولز دیکھیں گے کٹرپن سکھاتا یہ جو سوال ہے اس کے تعلق سے آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کیا سکھایا گیا یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغنوفی دین ہی کو تمہارے دین میں گلو مت کرو ایکسٹریمز کی طرح مچ جاؤ جو کٹرپن ہے اس طرح مچ جاؤ درمیان کا راستہ جو ہے امت وزتا کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو middle most امت اور یہ امت کا بااملہ کیا ہے یہ balanced امت ہے یہ ایکسٹریم والی بات نہیں ہے یہ وہ امت نہیں ہے جو کوئی ایکسٹریم پر ہے اور کٹرپن کے بارے میں آپ کو اگر چاہیے تو ڈائریکٹ حدیث ہے سی مسلم کی حدیث نمبر 2670 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں جو کٹرپن والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہلکہ خلاف ہو جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار دہر آئی تو یہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اور وہ ایکسٹریمزم بنیاد ہوتی ہے ٹیرررزم کی آتموات کی ایکسٹریمزم کی وجہ سے لوگوں میں رہم نہیں ہوتا ہے لوگ اپنے اوپر بھی مشکل بناتے ہیں اور قرآن شریعت کی جو لیمٹ سے وہ خرس کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی وجہ سے تو یہ چیز کو اسلام نے منع بتایا ہے غلط بتایا ہے منع کیا ہے اور اس چیز سے بچنا سکھا ہے اور اس کے آپ بہت ساری مثالیں دیکھوں گے کہ کٹرپن کے خلاف کئی سارے میجرز ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹیکل آپ اس بات کو یاد دکھیں کہ جو ٹیرررزم ہوتا ہے وہ بھی ٹیرررزم کو غلط بلتا ہے لیکن اسلام نے ٹیرررزم کیا ہے وہ بھی ڈیفائن کیا ہے اس سے کیسے بچائے اپنے معاشرے کو کیسے اس ایکسٹریمزم سے کٹرپن سے بچائے یہ بھی سکھایا ہے یہ میں آپ کو تھیوری میں دواتیں بتا رہا ہوں میں ان کی سپیسیفک ویڈیو پر آ رہا ہوں اب آئیے جو اگلا سوال انہوں نے پوچھا اس سوال کو ہم لوگ فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں سوال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے افمان کیا تو کیا اس کی صدہ صدہ موت ہے یہ بات کا ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہم سوال یہ دیکھیں گے کہ کیا freedom of expression کی کوئی limit ہوتی کی نہیں ہوتی جو freedom of expression ہے نا جو oral آزادی ہے کچھ بھی بولنے کی جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بھی افمان کرو اور یہ freedom of expression ہے تو میں یہ چیز کو question کرنا چاہتا ہوں یہ freedom of expression جو freedom بولتے ہیں نا یہ جو بول رہے ہیں یہ تو freedom of expression اور بڑے بڑے ایسے شخصیاں جن کو عزت کرتے ہیں لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی ماں باپ ہے نا اس سے زیادہ محبت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں آپ کوئی کہے میں freedom of expression کی طور پر ان کو میں abuse کروں ان کو گالیاں دوں اور بڑی باتیں کہوں ان کی کارٹوٹ بناؤ اور یہ چیز اوکی ہے اوکی ہے freedom of expression تو کیا یہ صحیح بات ہے میں اس کنسپ کو میں پرشن کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں انصاف سے بات سوچو دیکھو freedom of expression کی بات اگر میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں کہ exam میں کوئی کاپی کرتا ہے اور کوئی ایک student اسے student کو آنسر بتائے اور ٹکڑ لو اور وہ بولے freedom of expression کہ بھائی freedom of expression نہیں کیا کہ میں اپنی بات بول نہیں سکتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے اسے بول سکتے ہو لیکن یہ exam ہے یہاں پہ copying ہے یہ تم freedom of expression کی بات مت بولو ہی ہوں یہاں پہ کوئی freedom of expression نہیں ہے یہی کہیں گے نا ہم لوگ تو وہاں پہ freedom of expression کی limit لگے گی کے نہیں لگے گی لگے گی کے نہیں لگے گی of course لگے گی آپ دیکھوں گے business secrets ہوتی ہیں اور کوئی employee جو business کی secrets ہو جانتا ہے وہ secret کو leak کرنے اور leak کر کے اسے پکڑنے کے بعد کہیں بولے freedom of expression کیا freedom of expression نہیں ہے تو secrets کو leak کرنا کیا یہ freedom of expression ہوا کیا اسے ہم کہیں گے very good freedom of expression تو میں تو عورڈ ملنا چاہیے یہ کہا جائے گا بلکل نہیں آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ UPTAT کا جو question paper cancel ہوا اور ہمارے UP کے chief minister نے کہا کہ NSA لگایا جائے گا national security act لگایا جائے گا کیوں کیا کیا انہوں نے paper leak کیا اب وہ لوگ اگر بولے freedom of expression تو کیا اس بات کو ہم سر مانیں گے یا نہیں مانیں گے یا ہم کہیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے freedom of expression کی limit ہوتی ہے limit ہوتی ہے یہ نائنسافی ہے نا paper leak کروں تو جو لوگ محنت کر کے study کر گیا آتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہوا کی نہیں ہو نائنسافی ہو بھی کے نہیں ہوگی ایک اور چیز hate speech کے loss hate speech جیسے section 295A IPC کے اندر تین سال تک جیل ہے اگر speech writings یا signs with deliberate and malicious intent to insult religion of any class or citizens اگر کسی کے مذہب کو اور یا اس کے citizens کو اگر insult کرنے کے لئے section 295A اس کے اندر تین سال تک جیل ہے اب میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے ہم لوگ تو accept کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو اگر insult کیے malicious intent کے ساتھ deliberate intent کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا speech سے کیے writing سے کیے نشانی سے کیے تو یہ کیا ہے یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے آپ خود سوچو اسی طرح section 5052 جس کے انہا تین سال جیل ہے یا fine ہے یا دونوں ہیں اگر دشمنی enmity یا ill will society کی الگ الگ classes کے درمیان میں اگر فہلائے تو پھر کیا ہوگا تین سال جیل یا fine ہے section 125 میں کیا ہے کہ کوئی بھی political party یا candidate کو دشمنی نفرت citizens کے درمیان میں یا اگر کوئی فہلاتا ہے punishable offense ہے تو میں کہہ رہا ہوں hate speech کے laws جو international طور پر ملتے ہیں یہ freedom of speech کا limitation نہیں ہے اسے تو ہم accept کرتے ہیں تو ہم اس بات کو کیوں نہیں accept کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کو دنیا کے دوستو کروڑ لوگ اپنی جان سے زیادہ جن سے محبت کرتے ہیں اپنے parents سے زیادہ اپنے خاندار سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر کسی کے ماں باپ کو اگر برا بولو تو وہ بری بات ہے defamation suit ہوگا کے نہیں ہوگا تو ایسے کیسے سمجھ سکتے ہیں it's okay کہ ان کو insult کرو it's okay how is it okay اب بتاؤنا how is it okay اچھا آگے دیکھیں ہم امریکہ کے اندر دیکھیں گے US vote کے اندر یہ مثالیں ہیں امریکہ کی کہ actions that would harm others ییسے کوئی اگر crowded theater میں بولتے ہیں آد آد fire fire تو یہ کیا یہ punishable offense ہے کوئی اگر obscene materials کو distribute کریں بنائیں یہ بھی punishable offense ہے draft cards anti-war protest anti-war protest کے اندر draft cards کو burn کریں یہ بھی punishable offense ہے school کے students کو جو students کو print articles in a school newspaper over the objections of the school administration کہ school کے administration کے خلاف اگر school کے newspaper میں article لکھیں گے اور print کر دیں گے تو یہ بھی punishable offense ہے students to make an obscene speech at a school sponsored event school کے sponsored event میں students obscene speech بلے freedom of expression تو نہیں یہ بھی punishable offense امریکہ کی بات کریں تو students to educate illegal drug use at school sponsored event کہ school کے event میں drug use اگر وہ لوگ promote کرتے ہیں یہ بھی punishable offense ہے تو یہ freedom of speech کی limitations ہے نا وہ بھی مانتے ہیں نا اچھا میں آپ کو ابھی مثال بتا رہا ہوں یہ US ode کے اندر آپ دیکھوں گے treason کے اندر treason آپ یہ چیز دیکھئے آپ بتائیں whoever owing allegiance to the United States اگر United States کا allegiance ہے اس کی levies war against them اور adverse to their enemies giving them aid and comfort within the United States or elsewhere is guilty of treason and shall suffer death and shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than $10,000 and shall be incapable of holding any office under the United States انہوں نے یونائیٹڈ سٹیٹس کے پلانگ کو فارا تھا کب امریکن سیوک وار کے ٹائم اس بجا سے درد کی سزا دی گئی اب وہ تو نہیں کہا گیا کہ freedom of expression reason law کے لاؤ کے تحت freedom of expression کو limit کیا گیا کیا گیا کیا گیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اب آئیے ہم انڈین لاؤ میں دیکھتے ہیں IPC کے کتنے سیکشنز ہیں جیسے جس کے اندر death punishment ہے death punishment ہے آپ کے سامنے دیکھیں یہ سب سیکشنز ہیں اور اس کے اندر چیزیں جیسے ہوتی ہیں کہ جیسے being a party to a criminal conspiracy conspiracy کا حصہ ہو to commit a capital offense تو اس کے لئے موقعی سزا ہے 120B کے اندر اور so on آپ دیکھوں گے یہ چیز کہ یہ چیزوں کے اندر کچھ چیز اگر آپ یہ بات سمجھو کہ ہم سب کہتے ہیں کہ freedom of expression کی limit بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے اور کئی بار سزا death punishment کے ساتھ یہ بات ہم اسٹارٹریش کرتے ہیں اب آئیے double standards کی بات کریں جیسے فرانس کے اندر چارلی ایبڈو کی کارٹونز انہوں نے wall پہ لگائی یہ جو پورے building کے french government کے wall پہ لگائی تھی جانٹ images محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنا کر لگائی گئی اور in support of چارلی ایبڈو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیا گیا اس کے اندر ایمینیول میکرون کی ایک double standard والی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایمینیول میکرون جو french president ہیں تو ان کی یہ فوٹو اس طرح کی یہ فوٹو اس طرح سے آئی تھی billboard پر جس کے اندر ان کو بتایا گیا اڈالف ہٹلر کی سٹائل اڈالف ہٹلر کی سٹائل ہے اور ہے فوٹو ایمینیول میکرون کی تو اس بات پر انہوں نے کیا کہا کیا یہ کہا کہ freedom of expression نہیں legal action یہ ہے خود legal action خود کے خلاف ہے تو legal action جبکہ آپ کے کتنے وہ ہوں گے people who love you more than their mothers parents سے زیادہ محبت کرنے والے آپ سے کتنے لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے تھوڑے لوگ ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ respect کرتے ہیں آپ کو یہ feelings ہماری بھی سمجھنی چاہیے مطلب ہمیں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ sensible ہے اس بارے میں اور جو لوگوں کے پاس آج کوئی رازتہ نہیں ہے صرف یہی ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے ان کے پاس اسلام کے خلاف کوئی proof نہیں ہوتا ہے تو they resort to such a thing یعنی کہ جس کے اندر مزاق اڑانا کسی personality کا اور وہ سمجھتے ہیں صحیح تو یہ چیز کو میں question کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ standard double standard ہے ہمارے اندر انصاف اگر ہے ہمارے اندر سچائی ہے اگر ہمارے اندر ایک law abiding ایک nature ہے ہمارے اندر تو ہمیں سمجھنا چاہیے what is wrong has to be wrong everywhere اور غلط ہے تو سب جگہ غلط ہو نہیں غلط ہے تو سب جگہ سب جگہ سہی ہے پھر کوئی freedom of expression کی بات نہیں کرے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ laws against extremism risk criminalizing as all یعنی کہ آپ یہ دیکھوں گے کہ یہ extremism کے خلاف جو laws آج کل آ رہے ہیں extremism کے خلاف اس کے اندر کتنے سارے freedom of expressions کو curtail کیا جا رہے ہیں curtail کیا جا رہے ہیں کہ یہ نہیں بل سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اور ہم بھی ساتھ میں ہیں وہ خود یہ ساری چیز جو society کی safety کے لیے ہے جو law کو maintain کرنے کے لیے ہے تو اس کے اندر ہم بھی ساتھ میں ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ we have to understand کہ یہ چیز سب طرف ہونی جائیے اب آئیے اسلام کے speech کے laws کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھا کام بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا سواب ملے گا تو یہ freedom of expression کو encourage کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو gods ہیں دوسرے جو مذہبوں کے gods ہیں جن کی وہ نوہ ورشپ کرتے ہیں وہ جن gods کی ورشپ کرتے ہیں انہیں گالی آمد دینا جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جن سے وہ prayer کرتے ہیں دعا کرتے ہیں انہیں گالی تم مت دینا تم muslims تم believers کبھی گالی مت دینا ہوئے فیاسب اللہ ادوان بغیریل نہیں تو وہ بھی اپنی جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے پھر کیا ہوگا باتوں سے باتیں بڑھیں گی society میں وہی trend چلے گا وہ چیز کو تم لوگ انہوں کو تم لوگ گالی مت دینا you be the first ones to do that سب سے آگے تم رہنا اس چیز کو اور آپ دیکھوں گے کہ ظلم کہیں ہوا ہے تو اس میں complain کرنے کی اجازت ہیں یہ big freedom of expression جو اجازت دی گئی ہے اور عام طور پر جو اس طرح سے کریں تو قرآن کی آیت دیکھیں سورہ 15 ورس 94-95 فَسْدَ بِمَتُومَرْ وَعَارِضَنِ الْجَهْلِينَ کہ جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر گزرئے جو حکم دیا گیا وہ کرو اس پر عمل کرو وَعَارِضَنِ الْمُشْرِقِينَ اور جو مشرقس ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کی باغت کرتے ہیں ان سے اعراض کرو ان سے مو فیر لو اعراض کرو اِنَّا قَفَئِنَاكَ الْمُشْتَحْزِئِينَ جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے خلاف اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں آپ چھوڑ دو امام لے یہ بھی ایک تعلیم ہے جو اسلامی سکھ ہے تو جہاں تک یہ سوال ہے میں ایک پوائنٹ جو ہوم ڈرائف کرنا چاہ رہا تھا اتنی باتوں میں کہ یہ چیز مورلی رونگ ہے انکریکٹ ہے کہ آپ کسی ریلڈیس پرسنیلٹی کا مزاق اڑا اب ایک بات کو سمجھئے کہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے سزا کے تعلیو سے وہ کہاں پر ہے وہ ایک اسلامی سٹیٹ کے اندر ہے اسلامی سٹیٹ کے اندر ہے پہلی بات دوسری چیز اس بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر ایک اسلامی سٹیٹ کے اندر پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ کانسٹیٹویشن جو ہوتا ہے قرآن اور سننہ یہ ہمارا کانسٹیٹویشن ہے اس جیسے کوئی کنٹری کے کانسٹیٹویشن کو اگر کوئی گالی دے تو اس کا مزاق ہڑا ہے تو کیا چلے گا کیا یہ گھدالی نہیں ہوگی کیا یہ ٹریزن کی سزا نہیں ہوگی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کانسٹیٹویشن ہے جو اسلام کا کانسٹیٹویشن اگر کوئی کنٹری ہے جس کے اندر کانسٹیٹویشن جو اسلام کی پتابی کرتا ہے اس کو ابیوز کرنا اس کو گالی دینا بلکل اجازت نہیں ہے اور باقی لوگوں کے لئے مورالی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیز نہیں کرتا ہے اب آئیے main سوال پہ آتے کہ کیا کوئی بھی مسلم جا کے سزا دے سکتا ہے تو یہاں پہ اس بارے میں امام قرتبی کا میں ایک سٹیٹمنٹ بتانا چاہتا ہوں بہت بڑی دلیل ہے مثال ہے کہ چوڑ کا ہاتھ کٹنا تو کیا کوئی بھی شخص جا کے چوڑ کا ہاتھ کٹ سکتا ہے ایسا ہے کیا تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی پروپاون بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکولرز آفر سٹاڈین ڈا لائف آف ڈا پروپت صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے بعد وہ اس اجماع پر ہے اجماع یعنی کنسنسز ہے یعنی اتفاق ہے یعنی سکولرز میں کوئی اختلاف نہیں اس موضوع پر کہ صرف جو آتھارٹی ہوتے ہیں وہ شریعت کے سردانہ پر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی رستہ چلتا آدمی جا کر کے کرے جیسے کیسز بتایا جا رہے ہیں تو وہ کیسز میں کوئی کر رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے اسلام کے مطابق یہ ٹیلرزم ہے وہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے چاہے کہ جتنا بھی درد و تقلیف ہے چاہے وہ کتنا بھی غلط کر رہے ہیں لیکن تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم جا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لو یہ اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے یہ منع ہے اسلام کے اندر کوئی کرنے کی اجازت نہیں ہے اب جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ انڈیا کے اندر کوئی قانون ہے تو کیا کوئی رستہ چلتا ہے میں جا کے نافذ کر سکتا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں تو جیسے یہاں کے قانون کے اندر ہے اور کوئی شخص اگر کرتا ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں موب لنچنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو جو لگتا ہے قانون اپنے حساب سے چلاتے ہیں وہ گلتی وہ بھی آتنکوادر ٹرررزم ہے اور یہ بھی آتنکوادر ٹرررزم ہے اس میں کوئی شخص نہیں اسلام نے کو اجازت کسی کو نہیں دی گئی ہے تو یہ بات میں نے اس چیز کو بتایا اب جہاں تک یہ رہم کا سوال ہے کہ مرسی اسلام کیا مرسی سکھاتا ہے تو ہاں اسلام مرسی سکھاتا ہے لیکن مرسی کے اندر ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے بہت امپورٹن بات یہ سمجھنا ہے ہم سب کو مرسی کے تعلق سے کہ مرسی کے تعلق سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے قانونی طور پر کسی کے اندر احساس آنا کسی کو ایک بات سمجھنا قانونی اعتبار سے کیا ایک ہے کہ مثال کے طور پر اگر مرڈرر کو کہا جائے کہ ہم مرسی کے تحت تمہیں سزا نہیں دیں گے اور وہ مرڈرر جا کے دس اور مرڈر کرے یا جیسے مثال کے طور پر چور کو کہا جائے تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی وہ جا کر دس اور چوری کرے بھلے مرسی تو سمجھنا ہے کہ مرسی کا میننگ جو ہوتا ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے سیچویشنز کے اعتبار سے مثال کے طور پر کبھی کبھا سخت سزا جو رکھی جاتی ہے اس سے وہ شخص باز آ جاتا ہے وہ رک جاتا وہ سخت سزا کوئی رستہ چلتہ آدمی نہیں دے گا وہ کوٹ دے گا کانونی پروسیدنگز کے بعد میں دے گا لیکن وہ جو سزا ہے وہ کون نافذ کر سکتا ہے کوئی رستہ چلتہ آدمی نہیں کر سکتا لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے یہ مرسی ہے کہ کوئی سزا نافذ کی جائے یہ بھی رحم ہے کہ کوئی سزا نافذ کی جائے کیوں آپ اس بات سے سمجھئے کہ اس سزا کی وجہ سے ایسے اور پچاس چھوڑ جو بننے والے تھے چھوڑ پچاس مرڈرر جو بننے والے تھے مرڈرر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مرڈرر کی سزا یہ ہے وہ لوگ اس چیز سے رکیں گے وہ لوگ اس چیز سے بچیں گے اور اس وجہ سے مرسی ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ جو پچاس لوگ جو مرڈرر بن سکتے تھے جو چور بن سکتے تھے ان کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ ہوا کیری ہوا کہ وہ لوگ مرڈرر بننے سے بچ گئے اور جو باقی سوسائٹی کے لوگ ہیں جن کے مال میں چوری ہوتی تھی یا جن کے لوگوں کا قریب رشتداروں کا مرڈر ہوتا تھا اور وہ لوگوں کے ہاں مرڈر نہیں ہوا چوری نہیں ہوئی تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ مرسی نہیں ہے کیا یہ رحم نہیں ہے تو رحم کا کنسک بھی سمجھنا بہت ضروری ہے آخر بن کر کے اس طرح سے جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سوچیں اس چیز کے تعلق سے